ہمارے معاشرے میں یہ ذمہ داری صرف علماء کو سپرد کر دی گئی اور انسان اپنا مقصد بھول گیا انسان نے اپنی تخلیق کا مقصد بالہ تاک رکھ کر زندگی گزارنی شروع کر دی جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عید کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے نیکی کو پھیلائے نیکی کی ترویج کرے برائی کو روکے اگر ہم ترویج دین نہیں کرتے نیکی کا حکم نہیں دیتے برائیوں سے نہیں روکتے تو گویا کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان اس درجے پر نہیں ہے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے یعنی نیکی کی ترویج کرنا یہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر شخص کا ہر انسان کا ہر شخص اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کی ترویج کرے نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے اور علماء کی ہم مانتے نہیں ہیں علماء کی ہم سنتے نہیں ہیں موسیقی